اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل جیسا کہ آپ کو بتایا کہ میں ہر روز ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوتا ہوں آج بھی میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوتا ہوں جیسا کہ میں نے جیسا کہ میں نے بتایا تھا کال آپ کو ویڈیو میں کہ اگر کوئی مجھ سے سوال کرنا چاہتا ہے کومنٹ جو بھی کرے گا میں اس کے جواب دوں گا آج آپ کو آپ کے کومنٹ کے جواب ملنے والے ہیں اصل میں بات یہ ہے میں کومنٹ اس لیے پڑھ رہا ہوں لوگوں کے کہ بہت سارے لوگ بولتے ہیں کہ نیگٹیو کومنٹ بہت زیادہ آتی ہیں اور پالیٹیو بھی کومنٹ آتی ہیں صرف یہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ ہر فیلڈ میں اگر کئی بندہ جس بھی فیلڈ میں کام کر رہے ہیں اس فیلڈ میں اس کے مخالق بھی لوگ ہوتی ہیں اور اس کے حق میں بھی لوگ ہوتی ہیں اور مجھے یہ بھی پتا ہے کہ ایک نیگٹیو جو کومنٹ بندہ کرتا ہے یہ بات میں حقیقت بتا رہا ہوں اگر کوئی مجھے نیگٹیو کومنٹ کر رہا ہے یہ واضح بات ہے کہ وہ بندہ خاندانی ہے وہ عزتدار ہے اور عزتدار بندے کو ہی غصہ آتا ہے وہ نیگٹیو کومنٹ کرتا ہے ورنہ اگر کوئی ہم جیسا ہے تو اس سے کیا وہ تو بولے گا کہ یار ہم بھی ایسے ہیں تو یہ بھی ویسا کر رہے ہیں اور جو کومنٹ مجھے محصول ہوئے ہیں وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں آپ نے خود انداز لگانا ہے کہ کتنے کومنٹ کیسے کیسے پیارے پیارے کومنٹ مجھے محصول ہوئے ہیں اور میں نے جو بولا تھا کہ جواب دوں گا سو میں جواب دے رہا ہوں اور ایک شرط پر جواب دے رہا ہوں کہ میں نے نام نہیں لینے کسی کے میں نے کسی کا نام نہیں لینا اب جو بات میں نے لکھی ہے واضح ہے کہ مجھے پتا ہوگی کہ ہاں یہ میرے کومنٹ کا جواب ہے ہے یہ جو بندہ دے رہا ہے یہ میرے کومنٹ کا جواب دے رہا ہے آج میرے پاس اس وقت تقریباً نوے کومنٹ ہے اور ان کے میں نے جلدی جلدی جواب دین ہے کہ ورنہ ویڈیو لمبی ہو جائے گی اور مسئلہ بن جاتا ہے اپلوڈنگ کا اور اڈیٹنگ کا پھر بہت زیادہ مسئلہ ہو جاتا ہے اس لیے میں کوشش کر رہا ہوں کہ جلدی جلدی آپ کے سوالوں کے جواب دے دوں ٹھیک ہے تو شروع کرتی ہیں سب سے پہلا کومنٹ ہمیں جو محصول ہے سب سے پیارا ہی کومنٹ ہے لکھتے ہیں کہ میرے بھائی مطلب آپ نے ہمیشہ سچ بولا ہے بہت شکریہ آپ کا بہت مہربانی اور میرے کام کے پر میں بھی انہوں نے بولا کہ آپ اچھا کام کر رہے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ میں جیسے بولتا ہوں کہ دیکھیں ہر کسی کی ہر فیلڈ میں کوئی کسی کا مخالب بھی ہوتا ہے کوئی پسند بھی کرتی ہیں یہ سب چیزیں اس فیلڈ میں یہ سب چیزیں چلتی رہتی ہیں اس کے بعد ایک اور کومنٹ محصول ہوا ہے اب میں بتا چکا ہوں آپ کو کہ جو بھی کومنٹ کرتی ہیں مطلب ان کو اپنے کومنٹ تو یاد ہی ہوں گے اس لئے میں نام نہیں لے رہا ہوں ٹھیک ہے وہ لکھتے ہیں کہ بھائی دیکھ لیں دولت کتنی بری چیز ہے جب غریب تھے خوش تھے احمد کی اوقات کیا تھی بیوی کو شو پیس بنا کر پیش کیا عزت گوائے بات اصل میں یہ بلکل ٹھیک ہے کہ جب آپ اپنے ایک تو یہ بھی ہے معاملہ کے یاد آپ ایک سیٹنگ کے ساتھ ویلوگ بناتے ہیں آپ زیادہ مطلب پریشانی والی باتیں آپ نہیں ڈالتے ہیں ایسے ساملے کے عزت کے ساتھ پردہ ہوتا ہے جو اس طرح سے فیس بنایا ہوتا ہے وہ کر کے آپ اچھے سے ویلوگ بنا رہے ہیں محبت کے ساتھ پیش آ رہی ہیں محبت کی باتیں کر رہے ہیں تو وہ بات بھی سمجھ جاتی ہے لیکن جب آپ نیگیٹیف کام کریں گے تو عزت بھی جائے گی اور ساتھ میں ایسی کمائی کا میرے ساتھ سے تو کوئی خاص مطلب نہیں ہے مجھے اس بات کی نہ سمجھ واقعی نہیں ہوتی میں آپ کی اس بات سے بھرپور اتفاق کرتا ہوں جب عزت مطلب ایسا جب غلط اور نیگیٹیف کام آ جاتے ہیں آپ غصہ کریں گے لڑائیاں کریں گے لڑائیاں کرنے کے بعد آپ سوشل میڈیا پر ڈالیں گے تو عزت کیا رہے گی اچھا اس کے بعد ہے جناب ایک اور پیارا سا کومنٹ ہے انہوں نے لکھا اسلام علیکم بھائی کیسے ہیں آپ آپ اللہ بھاک آپ کو خوش رکھے سبا احمد کی اچھی بات سنائیں بھائی اچھا لگا آپ نے سنائی اچھی بات آپ سبا کا ساتھ نہیں چھوڑیں اللہ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے بھائی میں انڈیا سے ہوں آپ سب بھائیوں کا ویلوگ دیکھتی ہوں اچھا لگتا ہے ہمیشہ خوش رہو اللہ حافظ میرا نام نزیرا ہے تو نزیرا سسٹر میں سے نام میں نے بولا تھا اچھا خیر بہت شکریہ آپ کا آپ کا جو ہے نا جو لوگ اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ یار اگر وہ غصے میں ہے بہر گیا ہوا ہے اب ہم یہ تو نہیں کر سکتے کہ کسی ستائے ہوئے انسان کو دوبارہ ستائے نہیں کرتے جو جانتا ہو وہ ایک شاعر ہے کہ جو جانتے ہوں بچھڑنے کا دوکھ وہ ساتھ بیٹھے پرندوں کو بھی اڑایا نہیں کرتے بلکل سیم اسی طرح ہوتا ہے کہ اب جو معاملات ہیں گھر میں ہم ایک ساتھ ہی رہتی ہیں تو یہ معاملہ میں خود دیکھنا ہوں انشاءاللہ اللہ پاک کرم کرے گا ایسا خاص کوئی مسئلی ہے میں پہلے بھی ویڈیوز میں آپ کو بتا چکا ہوں آپ کا بہت شکریہ نزیرا سسٹر آپ نے یاد کیا انڈیا سے آپ دیکھ رہی ہیں بہت اچھا لگا آپ سے بات بھی ہو گئی اور میں نے آپ کے کومنٹ پڑھ بھی لیا اور جواب بھی آپ کا اومین نے دے دیا ہے اس کے بعد ایک پیارا سا اور کومنٹ ہے لکھتی ہے ماشاءاللہ اللہ آپ کو جلد سے جلد کامیاب کرے آمین آمین سمہ آمین یارب العالمین بہت شکریہ یہ بھی ہماری پیاری سسٹر ہیں انہوں نے جو کومنٹ کیا دعا دی ہے اللہ پاک آپ کو بھی سلامت رکھے ہستے مسکراتے رہے اپنی فیملی کے ساتھ اپنے بچوں کے ساتھ اور اپنے لوگوں کے ساتھ اپنوں کے ساتھ بہت شکریہ آپ کا اس کے بعد ایک کومنٹ ہوتا ہے شہرانہ طور پر انہوں نے کومنٹ لکھا ہے لکھتے ہیں کہ ہزاروں ملیں گے زندگی میں بھیڑ میں ہزاروں ملیں گے زندگی میں بھیڑ میں ہم سے بیتن مل جائے تو ناز کرنا اپنی قسمت پر ماشاءاللہ بھائی بہت خوب بہت ہی آپ کا جو یہ شہرانہ طریقہ ہے میرے دل پر لگا آپ کا بہت شکریہ اس کے بعد ایک اور ہمیں کومنٹ مصول ہوا ہے بہت ہی یہ بھی بہت ہی پیارا کومنٹ ہے اللہ پاک ہر ایک کو اپنی حفظ و امان میں رکھے آمین سمہ آمین آمین یا رب العالمین آمین سمہ آمین آپ کا بہت شکریہ دعائیں دینے والے ہوں کا میں خاص کر شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں جب آپ دعا دیتی ہیں تو امید ہے کہ یقین ہے کہ اللہ پاک آپ کے لئے بھی دعائیں مانگنے والے دنیا میں موجود ہوتے ہیں جو آپ کے لئے بھی دعائیں مانگتے ہیں اس کے بعد ہے جناب ایک اور کومنٹ ماشاءاللہ بھائی لکھتے ہیں بہت شکریہ انہوں نے صرف اتنا ہی لکھا ہے ماشاءاللہ بھائی جی بہت شکریہ آپ کا بہت مہربانی اور اس کے بعد ایک اور ہے وہ بھی لکھتے ہیں ماشاءاللہ جی بہت شکریہ اس کے بعد ہے جی دونوں ایک ساتھ رہے ہیں آمد بھائی کو خدا کا واسطہ بے بوں کا سوچو اس کا کیا قصور ہے دیکھیں بھائی ابھی ان کی لڑائی جو سسٹم جیسا بھی چل رہا ہے وہ ان کو پتہ ہے اور یہ واقعی بات صحیح ہے کہ بچوں پر اس کا اثر بہت زیادہ پڑتا ہے اس بات کو سوچنا چاہیے کہ وہ بالکل چھوٹا نہیں ہے وہ سمجھتا ہے کہ میرے بابا کہاں ہے وہ پوچھتا ہے ویسے وغیرہ بھی کرتا ہے میں پچھلی ویڈیو میں بتا چکا ہوں آپ کو اس وقت مجھے کچھ پسینہ ہار ہے گرمی ہے لائٹ کا بتا چکا ہوں کہ پاکستان میں لائٹ جو ہوتی ہے بہت کام ہوتی ہے اس کے بعد جناب ایک اور میسیج ہمیں محصول ہوا ہے سر سبا کو ویڈیو پر لاؤ پلیز دیکھیں اس کا اپنا چینل ہے وہ ویڈیوز وغیرہ بناتی ہیں کبھی دل کرتا ہے بنا لیتی ہے کبھی نہیں بناتی پریشانی کے علم میں یا پھر کبھی کبھی انسان کا موڑ نہیں ہوتا وہ نہیں بناتی ہے پتہ نہیں اس نے ویڈیو بنائی ہے کہ نہیں بنائی ہے امید ہے کہ آج جس وقت آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے شاید انہوں نے ویڈیو بنائی ہے ان کا اپنا بھی چینل ہے وہاں پر آپ جا کر ان کے دیکھ سکتے ہیں ویڈیوز وغیرہ اس کے بعد دیکھو اور پیارا سا کومنٹ ملایا میں پانچوں انگلیاں برابر بھی نہیں ہیں اچھے برے سب لوگ ہیں جو آج بھی عزت کرتے فیملی کی یوں نہیں اچالتے عزت دنیا میں بالکل صحیح بات ہے آپ کی دیکھیں فیملی اب بہت سارے لوگ جب میں کام کرتا تھا پہلے بچوں کی سٹوریاں بنا داتا مجھے بھی بہت سارے کومنٹ آ داتے ہے کہ بھائی آپ اپنی فیملی کو لے آئیں آپ احمد بھائی کر رہے ہیں اور اسگر بھائی اسلم بھائی جو بھی کام کر رہے ہیں اور بہت سارے کپل بھی لوگ ہیں فیملی بھی لوگ ہیں پاکستان میں جو یہ کام کر رہے ہیں آپ بھی کریں لیکن میں نے ایسا کبھی نہیں سوچا کیوں نہیں سوچا کہ ایک تو میری گھر والی معالمہ ہے یہ میں پہلے بتا چکا ہوں بہت ساری ویڈیوز میں اور اس کے بعد وہ کبھی بھی میں یہ سوچتا رہا ہوں کہ یہ چیز کرنا بلکل ہمارے لیے مناسب نہیں ہے برنا بہت ساری فیملیاں پڑی ہیں یہ دیکھیں کہ فیملیاں بہت ہیں یوٹیوب پر کوئی کامیاب ہوا ہے کوئی نہیں ہوا عجیب سا سسٹم ہے کوئی سالوں سے محنت کر رہا ہے نہیں بنی اور کوئی دس دن میں کامیاب ہو گیا کوئی کیسے کوئی کیسے بہرحال ہر کسی کی نا اپنی فیملی ہے ان کے اپنے حساب کتاب ہیں جو ان کو اچھا لگتا ہے وہ کر رہا ہے کچھ مجبوری میں کر رہے ہیں کچھ ویسے کر رہے ہیں کچھ شہرت کے لیے کر رہے ہیں کچھ کسی چیز کے لیے کچھ کسی چیز کے لیے یہ بات بھی اسے یہ کہ پانچوں گلیاں برابر نہیں ہوتی ہر کسی کی اپنی سوچ ہوتی ہے اس کے بعد جناب ایک اور پیارا صاحب کومنٹ مصول ہوا ہے گھر بلاو احمد کو اس کی وائف کی طبیعت خراب ہے پلیز دیکھیں اس کی وائف کی طبیعت اب بلکل ٹھیک ہے الحمدللہ باقی کون نے بلا رہا رہا ہے بھائی ہر کوئی بلا رہا ہے کہ آپ آج ہیں گھر آج ہیں ہر کوئی بلا رہا ہے اب حلط اب آم کی ویڈیو چاکر دیکھ لیے وہ کیا بھول رہے ہیں کیسے 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 باتیں گا رہے ہیں اور اس کے بعد آپ کسی اور کی بھی 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 یہ دیکھ لیں احمد بھائی کے بارے میں کیا بلنے بھائی بلنو بلان رہے ہیں سب لوگ بل بلا رہے ہیں بندہ نہ آئے اب کیا کریں اور یہ بھی میں نے آپ کو بات بتائی کہ اگر میں جاتا ہوں بہت زیادہ غصہ کرتا ہوں اس کے ساتھ مار پیٹ کرتا ہوں تو ہمیں یہ بھی بتا چکا ہوں کہ یار بڑے ماں باپ ہیں وہ یہ نہیں چاہتے کہ وہ بولتے ہیں کہ جب تک ہم زندہ ہیں آپ ایک ساتھ رہیں ہائپی رہیں خوش رہیں ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد ہمیں کومنٹ مصول ہوئے ہمارا یوٹیوب پرانے کا مقصد نیک ہے اور آپ دوستوں کی سپورٹ چاہیے آپ کے ایک کلیک سے ہماری غریب زندگی بدل سکتی ہے اللہ پاک آپ کو اللہ پاک آپ کو دنیا کی تمام خوشیاں اتا فرمائے آمیر سم آمین یا رب العالمین دیکھیں یہ جو دوست آپ کو دیکھ رہے ہیں یہ جو آپ کا کومنٹ پڑھ رہے ہیں ان سے گزارش ہے کہ آپ ان کے چینل کا ویزٹ کریں اور ان کی سپورٹ کریں اس کے بعد آگے ایک بہت پیارا سا کومنٹ مصول ہوئے وہ لکھتے ہیں آپ بہت بہت شکریہ آپ ہمیں اس قابل سمجھا آپ نے اس کے بعد جناب ایک اور ہے کومنٹ آپ کے دو بھائیوں کے پاس ایک ہی دھمکی ہے دوسری شادی ہاں بلکل آپ نے یہ بات صحیح کی ہے کہ میرے دو بھائی سب سے زیادہ اسلام بھائی اور پہلے تو اسلام بھائی یہ سب زد پر تھے یہ سب کرتے رہے ہیں اس کے بعد اب وہ جیسے ہی انہوں نے ختم کیا پتہ نہیں کیسے مان گئے تھے ان کا تو عجیب سا محول تھا اس کے بعد وہ مان گئے تو آپ دیکھتے ہیں کہ احمد بھائی کیا کرتے ہیں واقعی یہ دو بھائی ہیں ان کو بہت زیادہ شوق لگ رہتا ہے دوسری شادی کا انشاءاللہ مامنہ سیٹ ہو جائے گا پریشانی والی بات نہیں ہے اس کے بعد ایک اور ہمیں کومنٹ محصول ہوئے جی یہ بھی ماشاءاللہ بہت پیارا کومنٹ ہے یہ واقعی ایک سوال ہے اچھا سوال اچھا دیکھتے ہیں کیا لکھا ہے انہوں نے لکھتے ہیں مہیو دین بھائی ہمیں یہ دیکھ کر خوشی ہوئی کہ آپ سب بھائی حق کی بات کر رہے ہیں آپ نے اپنے بھائی کی سائٹ نہیں لے رہے بلکہ سبا سسٹر کے ساتھ دے رہے ہیں جو واقعی حق پر ہیں اور بھائی آپ کی نیچر بھی بہت اچھی ہے جھوٹ نہیں بولتے جو سچ ہے وہ بتاتے ہو گوڈ بلیس یو تھانک یو سو مچ آپ نے یہ واقعی سی بات دیکھیں جو گھر میں نہیں ہے سے بھاگ جاتا ہوں تو میرے ساتھ کون آئے گا میں گھر میں ہوں گا اگر میری حالت بری ہے میں نے اپنے حق میں بولنا ہے کچھ بات ہونی ہے بڑوں میں بیٹھنا ہے بات سنی ہے بات ہونی ہے میں نے کچھ بات ہوگی تو پتہ چلے گا اب سبا بھائی ہمارے پاس ہوتی ہیں تو ان کی حالات کے بارے میں میں بتا ہوتا ہے اور ویسے بھی میں بتا چکا ہوں ایک تو ان کا بیٹا ہے دوسرا اللہ پاک نے تیار کی ہوئی ہے انشاءاللہ وہ بھی اللہ پاک بہت جلد دے گا آپ کی دعاوں کے طالب ہیں وہ بھی انشاءاللہ آپ دعا کریں بہت سیٹ تھی یہ معاملہ بہت جلد یہ معاملہ سیٹ ہو جائے گا انشاءاللہ اس کے بعد پھول بیجے ہیں کسی بھائی نے بہت شکریہ اس کے بعد ایک اور ہے یہ ایک سوال ہے ماشاءاللہ بہت پیارا سوال ہے یہ میں آپ کو کومنٹ پہلے پڑھ کے بتاتا ہوں پیر سنا تو لیکھتا ہے سبا تو کہہ رہی تھی وہ شادی پر نہیں جا رہی پھر خبر آئی خودکوشی کی آپ کہہ رہے ہیں وہ شادی میں گئی آپ سب بھائی مل کر ڈراما کر رہے ہو شرم کر لو اسلام تو بہت بات تمیز ہے بہت گند بکتا ہے اچھا پہلے بات یہ ہے کہ شادی ہے جو دکھ سوک ہے نا یہ کرنے پڑتے ہیں اور میری ویڈیو جا کر آپ دیکھ لیں اس میں میں نے یہ کہا کہ بھائی لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس نے خودکوشی کی کوشش کی ہے یہ کسی نے نہیں کہا کہ خودکوشی کرنے لیکن اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ شاید میں نے ویڈیو نہ دیکھ اس نے لگایا ہو آپ یہ دیکھیں کہ یار میں کہہ رہا ہوں میں بھی تو ان کا بھائی ہوں میں بھی تو وہ سبا بھابی ہے میری اب یہ جب چیزیں ہوتی ہیں تو مجھے بھی پتہ ہوتا ہے اگر اس نے ٹرائی کی خودکوشی کرنے کی لیکن کی تو نہیں ہے پھر میں نے یہ بھی بتایا کہ دکھ سکے اس کے ماما بابا بھی یہاں پر ہیں اور وہ شادی پر گئی تھی یہ بات سچ ہے وہ شادی پر گئی تھی اور یہ بات ڈراما کرنے کی کہ یار سب بھائی مل کر ڈراما کر رہے ہیں دیکھیں بھائی میں ڈراما نہیں کر رہا ہوں جو بات ہے میں نے آپ کے کومنٹ کا میں نے کہا کہ میں آپ کی کومنٹ کے جواب دوں گا میں دے رہا ہوں ٹھیک ہے اور جس کو اس پر میں ایک مزے کی بات بتاتا چلوں آپ کو یہ ہے کہ جب آپ کسی کو گالی دیتے ہیں اگر آپ کسی کو گالی دیتے ہیں تو یاد رکھیں اگر آپ مسلم ہیں تو قبر میں ایک بچھو پیدا ہوتا ہے اور اگر میں سون رہا ہوں آپ کی گالی میں سون رہا ہوں آپ نے موں پر بول دی ٹھیک ہے اگر میں یہ کومنٹ نہ پڑھتا جیسا لانت بیشتے ہیں یا گندی گندی گالیاں دیتے ہیں لوگ اگر وہ کومنٹ وہ نہیں پڑھتا تو وہ جو گالی ہے وہ آپ کے کھاتے میں چلی جاتی ہے اور ایک بچھو پیدا ہو جاتا ہے قبر میں اب مفتم اگر آپ کو ڈراما لگتا ہے کسی کو ڈراما لگتا ہے کسی کو حقیقہ لگ دیا اگر آپ کو ڈراما لگتا ہے تو آپ نہ دیکھیں بات ختم وقت بہت کم ہے اور کومنٹ بہت زیادہ ہیں میں جو اینا کوشش کرتا ہوں کہ جلدی جلدی پڑھنے کے کوشش کرتا ہوں اللہ ہدایت ہی دے انشاءاللہ بہت جلد اللہ پاک ہدایت دے گا بہت شکریہ آپ کا بہت شکریہ اس کے بعد ہے یوٹیوب والوں کو ایکشن لینا چاہیے یوٹیوب والے خود بولتے ہیں سسٹر کہ ایسے جو ویڈیو جو چلنے لگتی ہے وہ اس کو ریکومنٹیشن کرتی ہیں آگے لے کر وہ خود جاتی ہیں اپنے سامنے لے آتے ہیں ان کا مقصد ہے کہ جتنے زیادہ ویو آئیں گے جتنا زیادہ ڈاٹا خرچ ہوگا جتنا زیادہ لوگ پیکج کریں گے ان کو فیدہ ہوگا یہ بات ہے یوٹیوب یہ نہیں دیکھتا کہ کوئی کیا بول رہا ہے کچھ بھی نہیں اس کے بعد ہے آپ کو کسی بات کا پتہ نہیں ہوتا ایسے ہی ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہتے ہیں آپ بالکل صحیح کا آپ نے اب مجھے کہاں پتہ ہے کیونکہ میں گھر میں بھی شاید نہیں ہوتا ہوں گا کہ یہ دیکھیں یہ جہاں میں بیٹھا ہوں یہ احمد کا گھر وہ سامنے اسلم بھائی کا گھر اس کے بعد اکرم بھائی کا پھر اسکر بھائی کا واضح ہے کہ مجھے بھائی کہاں پتہ ہوگا میں ادھر ادھر کی باتیں ہی کر کے گمراہ کر رہا ہوں اور لوگوں کو شاید یہی آپ کہنا چاہتے ہیں ایسی تو بات نہ کریں نا بھائی مجھے ساپ پتہ ہوتے ہیں باقی یہ ہے کہ آپ کو یہ لگتا ہے کہ میں جھوٹ بولوں یہ کرنے والا ہوں ایسا میں کرنے والا نہیں ہوں اس لئے سوری بھائی آپ کی بات جو ہے نا میں اس کو نہیں مانتا اچھا اس کے بعد ہے جناب بھائی آپ کے پاکستان میں بہت گلت ہوتا ہے میں انڈین ہوں بٹ پاکستان کی ویڈیو دیکھتی ہوں سبا احمد کی ویڈیو میں نے خوب دیکھے جب احمد دوسری شادی کر لیں گے میں ویڈیو دیکھنا بند کر دوں گی بہت گلت کیا اچھا سسٹر آپ کا بہت شکریہ آپ نے واقعی صحیح بات کی ہے پاکستان میں بہت سارے ایسے ٹرینڈ چلے پڑے ہیں عورتوں کے بر میں خاص کر یہ ویلوگنگ میں ہو رہا ہے جو بندے ویلوگنگ میں ہو رہا ہے یہ سب واقعی اس سے پاکستان کی ویسے بدنامی بھی ہو رہی ہے کہ دیکھیں آپ کتنا ظلم ہو رہا ہے اور اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ ایمیج جو خراب ہو رہی ہے کہ آپ انڈیا سے دیکھ رہی ہیں کتنی شوق سے دیکھ رہی ہیں اور دوسری شادی تھا کہ آپ احمد بھائی کی ویڈیو دیکھیں گے مطلب آپ کا موٹ ہے کہ احمد بھائی دوسری شادی کر لیں تو آپ ان کے بھی لوگ دیکھنا چھوڑ دیں گی چلو دیکھتی ہیں کہ احمد بھائی شادی کرتے ہیں نہیں کرتے یہ تو بات اور دوسری شادی کرنا اتنا آسان کام بھی نہیں ہوتا بہت مشکل کام میں اس کے بعد جناب بھائی آپ احمد کا اصلی چہرہ لوگوں کو دکھائیں اصلی چہرہ جو لوگوں کو ہم دکھائیں بھائی آپ احمد کا اصلی چہرہ لوگوں کو دکھائیں اچھا دیکھیں احمد بھائی کے پاس ان کی جو ویڈیوز ہیں اگر وہ میں چلا نہیں سکتا ویسے میری عادت ہے میں کومیٹ وغیرہ ان کے جا کر کومیٹس پڑھتا ہوں کہ لوگ کیا بول رہے ہیں یہ باقی سچ میں میں کومیٹس ضرور پڑھتا ہوں کام از کم میرے حساب سے نہ احمد بھائی کو اس ٹائم ایک دن میں دو ہزار لانتیں مل رہی ہیں اب اس سے اور کیا ہوگا آپ بتائیں اس سے بڑھ کر اس کا کیا چہرہ ہوگا جسے آپ بھی تو کومیٹ کرتے ہوں گے وہاں پر جاتی ہوں گے احمد بھائی کے ویڈیو پر اور جو جو آپ بولتے ہوں گے وہ بھی آپ کو پتہ ہے ایک بندے کو وہ ڈیلی کے دو ہزار لانت پڑے تو آپ اندازہ لگائیں کہ اس پر کیا گزرتی ہوگی میرے حساب سے رات کو نیند بھی نہیں آتی ہوگی رات کو نیند بھی نہیں آتی ہوگی یہ سچ کہہ روم ہے اور اس سے بڑھ کر اور کیا چہرہ دیکھیں یار ان کا ٹھیک ہے اچھا اور احمد بھائی جو کہ باہر ہیں ابھی آئے نہیں ہیں دیکھیں یہاں پر میں نے بتایا آپ کو کہ یہاں پر کار ٹھیک ہی جاتی ہے یہ جگہ جو بنی ہوئی ہے یہ بسکرین کار کے لیے بنی ہوئی ہے وہ جب آئیں گے تو بات ہوگی اور یہ میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں کس بات کا وعدہ کر رہا ہوں یہ میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں کہ اگر جب یہ معاملہ ختم ہوگا میں انٹرویو کروں گا خود احمد بھائی کا انٹرویو کروں گا اور آپ ان سے باتیں کر کے ان کی جو باتیں وہ سننا اور اندازہ لگا لینا کہ کیا سچتا اور کیا جھوٹتا ٹھیک ہے اس کے بعد جناب ایک اور کومیٹ ہے بھائی آپ احمد کے یار یہ تو پڑ گیا ہوں اچھا اور بات اُلٹی سُلٹی باتیں ان کے بھائی ہی کری جا رہے ہیں پھر سچ تو منانی پڑے گی نا جیسے کہ رات کو سب آنے سب نے کوش کرنے کی کوشش شک کریں دیکھیں کیا یہ ویڈیو سب نے لگائی یا احمد نے ایسا کچھ کہا کہ وہ خود کوشش کرنے کی کوشش کریں یا سب نے ایسا کہا سب کی میں نے ایک ویڈیو دیکھی تھی اس میں وہ بول رہی ہے کہ میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ میں واپس اپنے امی ابو کے گھر چلی جاؤں گی اور اس کے بعد یہ بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یار معاملہ اتنا اتنا ہارڈ نہیں ہے جتنا آپ لوگ سمجھ رہے اتنا نہیں ہے کام از کام سچ میں اور سب نے کوشش اگر کی بھی ہے تو ایسا کچھ بھی نہیں ہوا ہے وہ شادی پر بھی گئی تھی اس کے بعد جب آپ سبا ویڈیو کیوں نہیں بنا رہی بھائی بنائے گی انشاءاللہ وہ آج شاید جب یہ ویڈیو آپ دیکھ رہے ہوں گے وہ بھی ویڈیو بنا چکی ہوگی فاسٹ اچھا ایک بہت پیارا سا سوال ہے بھائی میں نے پوچھنا اس ڈرامے کا آخری اپیسوڈ کب آئے گا بھائی بہت جلد آنے والا ہے انشاءاللہ تقریبہ نہ ہو سکتا ہے دو دن تین دن چار دن ہفتہ بھی لگ سکتا ہے آنے والا ہے انشاءاللہ بہت جلد آ جائے گا آپ انتظار کرتے رہیں اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ آ جائے گا اس کی ریپلائی میں کچھ کومیٹ ہے وہ بھی میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں اس کے ریپلائی میں لکھا ہا 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 ویسے آپ نے صحیح بات کی مجھے تو لاسٹ اپیسوڈ کا بیٹ ہے یہ بلکل ہاں بلکل یہ دوسرے دوسرے بھائی نے پوچھا ہے کہ ہاں لاسٹ اپیسوڈ کا تو وہ میں بھائی جواب دے چکا ہوں انشاءاللہ بہت جلد آ جائے گا اس کے بعد ایک اور بھائی نے ان کے دوسرے بھائی نے ریپلائی تھی بھائی ہم پاک دیش کی پاک لوگوں کی بہت بہت عزت کرتے ہیں چلو ہم تو آپ کے ہمسائے ہم آپ کو ہمسائے سمجھتے ہیں کیونکہ ہمارا کلچر ایک ہے ایک ہی ہم یہ کیا چل رہا ہے پیسے کے لیے سب پتہ چلو ڈراما بھی نہ ہو تو بھی صحیح نہ یہ پر باقی دیش والے کیا سوچتے ہوگے چلو پو پانچ فنگر ایک جیسی تھوڑی ہوتی ہیں پر کبھی ستارہ کبھی کوئی کبھی کوئی اب یہ یہ ہے دوچی شاتی ہے یہ ہو گیا باہر کوئی تو یہ مانتے ہوں گے کہ وہاں عورت کی لائف کتنی مشکل ہے اور ان جیسوں کی ویڈیو دیکھنا بند ہو ایسے لوگ چاہے جس مرسی دیش کے واسی ہوں مت دیکھو ایسے کے ویڈیو اور ایسے لوگوں کو باہر کے لوگ جو پیسے بھیجتی ہیں جو گیفٹ سینٹ کرتی ہیں وہ بند کریں میں تو کہتی ہوں یوٹیوب والے پیمٹ دینی ہی بند کر دیں سیاپا مکے بولتے ایسے ہیں ہم تنخواہ لینے گئے آج ناتسین مزدوری کیتی ہے کوئی اپنا جلوس کٹ کے ہی پیسے ملے ملے اگر پیمٹ دینا بند ہو جائے گی تو ان کا ڈراما بند ہو جائنا دیکھیں کہ یہ جو آپ نے کومیل لکھا ہے میں اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ واقعی جو دوسری کنٹریز ہیں وہ اس کو نیگٹیو لیتے ہیں کہ واقعی یہاں پر عورتوں کی عزت نہیں ہے لیکن ایک اور بات میں بتاتا چلو یہ کبھی انسان ممکن نہیں ہو سکتا کہ اسلام میں دو شادیوں کی اجازت ہے تین کی چار کی اجازت ہے ٹھیک ہے اگر کوئی بھائی شادی کر بھی رہا ہے تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ شادی نہیں کرو ٹھیک ہے اگر وہ کر بھی رہا ہے تو اس کے مرضی لیکن اس کے لئے رضا مندی ہونی چاہیے پہلے گھار والے کی بھی رضا مندی ہونی چاہیے اور شادی بھی کر سکتا ہے لیکن اس طرح سے نہیں کر سکتا کہ ایک کو ظلیل کیا اور دوسری شادی کرنے لگے یہ بہت بری بات ہے اور جہاں تک بات رہی پاکستان کے عورتوں کی تو بھائی جو باہر ظلم ہو رہا ہے کشمیر میں ظلم ہو رہا ہے برما میں ظلم ہو رہا ہے فلسطین میں ظلم ہو رہا ہے کم از کب اس سے یہاں پر ظلم کم ہو رہا ہے اور اگر ایک طرف آپ ہوتے ہیں کہ یہ ڈراما ہے اور اگر آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ یہ ڈراما ہے تو پھر تشدد والی بات کہاں سے آجاتی ہے یا تو مانو کہ ڈراما ہے ہر جگہ انڈیا میں بھی ایسا ہو رہا ہے کیوں نہیں ہو رہا وہاں کی عورتیں اب ہمارے ہاں تو بلکل سیمپل سے ویڈیو وغیرہ بنایا جا رہے ہیں لیکن وہاں پر تو بہت ہی گندی گندی ویڈیوز آتی ہیں فیس بک پر یوٹیوب پر ہر جگہ پر بہت عام ہیں اللہ معاف کرے بس جیسا جہاں جس کا مائنڈ ہے وہ وہاں پر کام کر رہے ہیں احمد شادی میں تھا ابھی کل تو وہ کراچی میں تھا تم سب ڈراما باز ہو سب مل کر ڈراما کر رہے ہو یار احمد بھائی کراچی میں تھا ٹھیک ہے مان لیا اب میں نے جا کر پچھلی ویڈیو میری یار آج کل کا موبائل دور ہے میں یہاں پر بیٹھ ہوں میں باہر نکلتا ہوں کسی جگہ پر بیٹھ جاتا ہوں وہاں پر بیٹھ کر میں ویڈیو بناتا ہوں میں آج ملتان بیٹھا ہوں میں کراچی بیٹھا میں اسلام آباد بیٹھا میں لاہور بیٹھا میں کوئیٹا میں گاڑی میں بیٹھا ہوں جہاں پر بھی میں جو بول دوں ہمیں کیا پتا ہے وہ خانپور بیٹھا ہے ساتھ میری آواز نہیں ہے وہاں کوئی بندہ نہیں ہے وہاں کوچھ بھی نہیں ہے میں نے بتایا تھا آپ کو ٹیکنیک کا حساب کی طور جیسے گیمنگ ہوتی ہے گیمنگ میں بھی لوگ بات کر رہے ہیں لیکن وہ ان سے الگ طرح ہے وہ سیل ہوتا ہے سمجھ سیل کچھ پروڈیکٹس پروڈیکٹس ہے اور وہ جس طرح سے سیل کی جاتے بنا جاتے بنا رہوں یوٹیوب پہ کام کر رہوں انشاءاللہ آپ کی دعا چاہیے جو تیسرا میرا چینل میں کام کروں گا تو وہ میں آپ کو بتا دوں گا انشاءاللہ اس کے بعد احمد شادی میں تھا اس کا میں جواب دے چکا ہوں آپ کو اس کے بعد اس میں ریپلائی آئی ہے جھوٹے ہیں ساب پیسے کے لئے گرے ہیں پاک کا نام بدنام کر کے رکھ دیا ہے پاک کا نام بدنام کر کے رکھ دیا مطلب ایسے کچھ لکھائی انہوں نے کہ پاکستان کا نام برباد کر دیا ہے اچھا یار بات اصل میں یہ ہے کہ پاکستان کا صرف ہم نام خراب نہیں کر رہے ہیں ٹھیک ہے اب سیاست دانوں کے پیچھے کیوں نہیں جا رہے ہیں کیا شہباز شریف نہیں کہہ رہا جو پوری قوم کو بھیکاری بھیکاری کون ہوتا ہے پیسے مانگنے والا ٹھیک ہے انہوں نے کہا کہ امریکہ میروز روڈی لے رہے ٹھیک ہے ریس کا میں امریکہ دیتا ہے آپ پیسے کے لئے پاکستان خود پاکستان پیسے کے لئے بھاگ رہے آئی ایم 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 پاکستان کو گندہ کر رہے ہیں ہر کسی کا مائن اچھ جو ڈرامے بنا آ رہے ہیں ٹھیک ہے جو ڈراما بناتی ہیں پھر اس کو ایڈیٹنگ کرتی ہیں پھر مکمل ڈراما تیار ہوتا ہے اور پھر اس کو کس دوار چلاتی ہے وہاں پر آپ جا کر ماشاء اللہ بہا بہت اچھا رم ہے یہ وہ ہے اور یہاں پر اگر آپ کو ڈراما بدنامے کون سا ملک سات سترہ پڑا ہے بتائیں امریکہ سات سترہ پڑا ہے انڈیا سات سترہ پڑا ہے بھائی آج کل جو سسٹم چل رہے آپ نہیں جانتے کیا بھائی جانتے ہیں اور اس کے بعد جناب اللہ پوچھے ان سے انشاءاللہ اللہ پاک ضرور پوچھے گا ہر کسی سے پوچھنا ہے اللہ پاک نے اور اس بات سے میں اتفاق کرتا ہوں واقعی پھر جوٹ خدا کا خوف کھاؤ یار کون سا جوٹ بول رہا ہوں میں بتاؤ میں آپ کے کومن بھی پڑھ رہا ہوں اور ریپلائی بھی دے رہا ہوں یار جھوٹ تو نہیں اصل میں مجھے گرمی ہو گئی ہے بہت زیادہ اچھا مجھے بہت زیادہ گرمی ہو گئی ہے آپ بتا لیں کتنے کمیٹس باقی ہیں اور مجھے گرمی بہت زیادہ ہو گئی ہے کوشش کرتا ہوں جلدی جلدی نپٹات تھا ہوں ہم نے سنا کہ سبا خود کچھ کر رہی تھی کل بات سچ ہے سمجھ میں نہیں آ رہا میں نے کہا تھا کہ سبا خود کچھ کر رہی تھی یہ نہیں کہا تھا کہ سبا خود کچھ سبا نے خود کچھ کی یہ تو نہیں کہا نا اب خود کچھ کر رہی تھی نہیں کی اب جو پہلے ویڈیو بتائی تھی کہ سبا کے امی اپو وہ بھی یہاں پر آ رہے ہیں اور یہ جب خبر پھیلی تو اس کے امی اور اپو یہ پر موجود تھے یہ کیسے ہو سکتا ہے ہم ایک ساتھ ہوتے اللہ خیر کرے گا اسی باتیں نہ کیا کریں اور یہ بھی میں کئی بار ایسی نوبت نہیں آئے یہ صحیح ہے آپ سبا کا ساتھ دے رہے ہو پار سوری ہسی آ رہی ہے آپ بتا ایسے رہے ہو جیسے نیوز دے رہے ہو آج کی تازہ خبر اصل میرا میرا نیوز کا چینل تھا یہ ہی میں اس پر نیوز کی ریپورٹ بھی کرتا رہو محبت ہے آپ نے بہت پیارا کومنٹ کی ہے اللہ پاک آپ سلامت رکھے اس میں بات کہاں ہے آپ کی بات کہاں ہے میری بات کا ریپلائی ضرور کرنا بھائی آپ کی بات کہاں ہے جہاں میں ریپلائی کروں آپ کا کومنٹ کہاں ہے دوسرا آگے اگر آ جاتا ہے تو میں پڑھ دیتا ہوں آپ کا جواب جائے آ جائے گا ٹھیک ہے اچھا گوڑ تینک کیو اس کے پات ہے جی ایک اور کومنٹ کہہ رہا کہ میں سبا کے ساتھ رہ رہا ہوں جھوٹ کہہ رہا ہے اس نے لڑکر گھر تک سیم کروایا سب ویوز کے لیے کہہ رہا ہے اچھا ٹھیک ہے آپ کو لگتا ہے کہ میں نے ہاں احمد بھائی نے کچھ ویڈیوز میرے خلاف لگائی تھی کہ رات کو مہیدین کی دھمکی آ رہی ہے کہ میرا گھر خالی کرو روز دھمکی دیتا لڑائی ہو جاتی ہے تھوڑی سی ٹھیکنگ کا طریقہ سے بھی اسی گھر میں ماما بابا میرے بیٹھے ہیں ٹھیک ہے بابا بیٹھے ہیں ماما بھی بیٹھی ہے اور میرا ذاتی طور پر گھار نہیں میرا پلاٹ پڑا ہے اب بنوانا ہے انشاءاللہ آپ کی دعاوں سے بنواؤں گا گھر بنواؤں گا تو انہوں نے احمد بھائی نے وہ گھر بنا کر وہ دینا تھا اسلم بھائی کو یا قرائے پر دینا تھا دینا دیوار یہ بات سچے اور اس وقت میں نے کوئی بھی بات خلاف نہیں کی تھی بھائی آج بھی سببہ ہمارے ساتھ ہوتی ہم ایک ہی گھر میں رہتے ہیں ٹھیک ہے اور میرا پلاٹ پڑا ہے انہوں نے اپنی حدود میں دیا ہے اسلم بھائی لے رہے ہیں وہ مکان انشاءاللہ وہ لے لیں گے امید کہ اس کی بیوی پرتے میں بہت اچھی لگتی ہے ماشاءاللہ اللہ ماشاءاللہ پر یہ لوگ روز ڈرامے کرتی ہیں کبھی اسلم گھر چھوڑ کے بھاگ گیا کبھی شادی دیکھیں سسٹر میں اس پر یہ کہہ سکتا ہوں کہ اب پتہ نہیں آپ نے اسے کیا بولا ہوگا اس نے کیا جواب دیا میں نے دی آپ کو مطلب الفاظ کے ہیں میرا جو اصول ہے تقریبا میں کسی کو ایسے گالیاں دیتا نہیں ہوں اور اگر کوئی مجھے حد سے زیادہ تنگ کرنے لگ جائے نا یہاں پر میں دو چار ایسے لوگ ہیں جن کو میں نے ہائیڈ کیا ہے مطلب ایسے کیا کہ مجھے کومنٹ ہی نہیں کر پاتے ان کا کومنٹ مجھے آتا ہی نہیں ہے اور اس کا مطلب یہ بہت بری بات ہے یہ میں آپ کی طرف سے میں معذرت کر لیتا ہوں جو جس طرح سوچتا ہے بس اس طرح ہوتا ہے بڑے بھائی ہیں حالکہ ان کو سمجھ چاہئے اب میں کیا کہہ سکتا ہوں لیکن ان کے لئے میں معذرت چاہتا ہوں آپ سے اور یہ ہی کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی کچھ بھی کرے آپ نیگیٹیو کومنٹ نہ کریں اور نائی نیگیٹیو باتیں آپ کو محصول ہوں گی اور بہت شکریہ آپ نے یہ بات بھی بتائی اور یہ میرے لئے بھی ایک سبق ہے کہ میں کبھی کسی کبھی بھی کسی سے یہ نیگیٹیو بات کرتا ہوں کسی کو کومنٹ کرتا ہوں تو میرے لئے یہ بھی ایک سبق ہے کہ میں ایسا کبھی بھی نہیں کروں گا اور جس کی جتنا عزت ہوتی ہے وہ اتنی عزت سے بات کرتا ہے اس کے کہے تھے کیا جو اڑکے ادھر آگئے یہ سوچی سمجھی گیم ہے جو سب مل کر کھیل رہے ہیں اللہ کو مانو سب اور ڈرامے ختم کرو پلیز عزت کو نیلام کیا سب نے مل کر دیکھیں بھائی میں نے یہ بات پہلے جواب میں پہلے بھائی کے کومنٹ میں انہوں اگر میں جاتا ہوں سادکابات تو سی بیک کے سفر سے میں بول دو یار میں کراچی جا رہا ہوں یار میں لہور جا رہا ہوں یار میں ملتان جا رہا ہوں تو بھائی اب کیا خبر کون کہاں بیٹھا ہے میں نے یہ بھی کہا کہ کسی نے مجھے کال کیا تھا کہ احمد بھائی سیوال ہے جہاں بھی ہے یہ بات کوئی نہیں جانتا ٹھیک ہے تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو میرا جواب بہت اچھا لگا ہوگا ان کی تین ریپلائیاں ہیں اس کے بعد رائٹ قسم سے دماغ خراب کر دیا ہے یہ سبا اور احمد کا ڈراما ختم ہی نہیں ہو رہا کہہ شادی تو کر لو تمہیں کیا ہے اچھا مطلب یہ شادی کے برے میں انہوں نے بھی کومنٹ کیا ہے کہ اتنی جلسی احمد بھائی کیسے ہوں تو اس کا جواب میں نے دیا اور شادی میں یہ بھی بول چکا ہوں کہ میں اسلام کے خلاف ہم بات نہیں کر سکتے دوسری شادی بھی ہے لوگوں کے پاس بہت ٹائم ہے یہ فضول کی بکواس کرنے کے لئے اور ویسے ایک بات بتائیں آپ لوگوں کا کیا کام ہے میاں بیوی کے بیچ میں جس کو دیکھو بس احمد اور صبح خدا کے لئے بس بھی کر دو جی بلکل میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں اور بہت جلتی یہ سسٹم بلکل بند ہو جائے گا اور آپ نے یہ جو بات کی ہے کہ آپ کیا ضرور ہو جاتا ہے میاں بیوی کے بیچ میں آنے کی ٹھیک ہے اگر ہم بیچ میں نہیں آتے چھوڑ دیتی ہے تو جیسا آپ نے سنا آکے سبا خود کوشش کر رہی تھی اگر یہ معاملہ ہو جاتا ہے کسی کسی کوئی حاصل ہو جاتا ہے تو پھر آپ کا کیا جواب ہوگا سسٹر ہیں یا بھائی ہیں جو بھی ہیں آپ مجھے اس بات کا جواب ضرور دی نا کہ اگر اس طرح کا کوئی برا معاملہ ہو گیا تو آپ کا کیا جواب ہوگا اس پر ردی بھی چھوٹے بھائی ہیں اور سکے بھائی ہیں دونوں سکے بھائی ہیں اور انہوں نے مطلب جواب بھی دیا ہے کسی بھائی نے کہ دونوں سکے بھائی ہیں جی ہم سکے بھائی ہیں اسلام علیکم بیٹا آپ کی تو ایک آپ آپ کے تو ایک سمجدار ہوں ان میں یہ تو سارے ہی سر پھرے آپ سمجداری سے سب بتا سکتے ہو یہ چڑیوں سے اور دھمکیوں سے گھر نہیں بسنے والے ہوتے پیار محبت سے بسایا جاتی ہیں اور میں اور میں اور آپ ہنس ہنس کر سکتے ہو کر لو ان کا گھر بچ جائے گا کہ یہ دونوں ایک بچے کے ماں باپ دوسرا پڑی ہے میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں اللہ آپ کو کامیاب کرے میری یہ ویڈیو کراچی سے دیکھ رہی ہوں اسلام علیکم بیٹا یہ میری بیٹا کہا ہے میری امی کی ایج کی ہوں گی اور یہ ہوں گا کہ آپ کی دعائیں انشاءاللہ ہمارے ساتھ ہیں اور یہ بات آپ کی بلکہ درست ہے کہ بڑھا چرہ کر بھی بات کی جاری ہیں اور سچ پوچھے تو سچ میں کہہ رہا کہ میرا ضمیر نہیں گوارہ کرتا نہیں مانتا لیکن میں کیا کروں اور پھر مجھ سے سوال پوچھے جاتی ہیں اور مجھ سے کہا بھی جاتا ہے اور میں یہ بھی بار پر بتا چکا ہوں کہ میرے پاس اتنا زیادہ ٹائم نہیں ہوتا میں تین چینل چلا رہا ہوں اور اگر میں وہ چینل کچھ بھائیوں نے پوچھے ہیں اگر میں وہ چینل بتا دوں تو میں نہیں چاہتا کہ یہ ویسے میں نے بنائی ہے ایک ویڈیو بنا دیتی ہے اس کے ساتھ جو ویڈیو جوری آ رہی ہے میں وہ بناتے جا رہا ہوں بس اس سے آگے میں اور کچھ نہیں کہہ سکتا آپ کی دعائیں امی جی آپ نے یاد کیا واقعی صحیح بات ہے دھمکیوں سے گھر نہیں بسا کرتے ایسے کبھی بھی گھر نہیں بنتے الحمدللہ ہماری جب سے شادی ہوئی ہے بلکل ہم ہسی خوشی رہ رہے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہوا اور نہیں میں نے کبھی گھر والی کو بھولا کہ ہم یوٹیوب پہ کام کرتے ہیں اور نہیں اس نے مجھے کبھی کسی بارے میں کچھ بھی نہیں کہا ہم نے کبھی کسی کو دھمکیا ہماری جو بات ہوتی ہے کے لڑائی ہو بھی جاتی ہے تو ہم کمرے سے باہر ہماری بات نہیں نکلتی اور یہی چیز ہونی چاہیے کہ لڑائی سے کچھ نہیں حاصل ہوتا بلکل صحیح کہ آپ نے اور ایسے گھار بلکل نہیں بستے یہ بات میں سمجھا سمجھا کر تھاک گیا ہوں اب اور بڑے بھائی ہیں میرے اسلم بھائی بڑے ہیں کرم بھائی بڑے ہیں اور اسکر بھائی بڑے ہیں وہ اس معاملے کو خود دیکھیں تو بہت اچھا ہے واہ کیا ڈراما ہے بہت شکریہ آپ نے مطلب اس درامے کو یا جو بھی ہے آپ نے واہ تو کہا یہ ہمارے لئے بہت ہے بہت شکریہ آپ کا اس کے بات ہے میرے ہسپنٹ کی ڈیتھ ہو گئی ہے بہت غریب ہوں بچے ہیں میرے چھوٹے ہیں ابھی بہت جی سسٹر میں جو یہ بندے کومنٹ پڑھ رہے ہیں جن کو بتا رہا ہوں تو یہ سسٹر ہے انہوں نے میسج کیا کہ یہ بہت جیتے غریب ہیں آپ کومنٹ میں دیکھ سکتے ہیں جب وہ زیادہ غریب ہیں تو ان کی آپ نے سپورٹ کرنی ہے ان کے چینل کا اپنے وزٹ ضرور کرنا ہے اور اس کے نیچے جواب بھی لکھے گئے اللہ پاک آپ کو کامیابی دے بس اللہ پاک کا واسطہ ہے جیسے اپنی عزت کا خیال ان کو گالیاں دے رہے اگر کوئی پاکستان کو گالیاں دے رہے تو سمجھے پوری پاکستانی عوام کو دے رہے اور اگر کوئی پاکستانی کسی ایک کو بھی گالی دے رہے تو سمجھو پوری قوم کو گالی دے رہے وہ بولتے ہیں نا کہ ایک قتل پوری انسانیت کا قتل ہے بیلکل یہ بھی ایسی یہ بیلکل یہ شادی بربادی مطلب یہ شادی ہو رہی ہے یہ بربادی ہو رہی ہے بیلکل بھائی اتفاق کرتا ہوں آپ کی بات سے امید ہے کہ میں نے کومنٹ سارے پڑھ لی ہے جتنے بھی کومنٹ مجھے ملے تھے میں نے کومنٹ یہ دیکھیں پسینہ یہ بینے بازو لٹکائے ہوئے ہیں اور نیچے سے بہت زیادہ پسینہ مجھے آ رہا ہے اب یہ بہت کام کومنٹ تھے پھر بھی میں نے وعدہ کیا تھا کہ میں کومنٹ کے جواب دوں گا اور انشاءاللہ اب زیادہ کومنٹ نہ کیجئے گا اور جو لوگ بولتے ہیں کہ آپ جو بول رہے ہو ڈراما کر رہے ہو اس طرح جو بھی باتیں لوگ کر رہے ہیں ان سے خاص گزارش ہے کہ صرف ایک چیز مائنڈ میں رکھیں کہ اگر میں کوئی ڈراما بناتا ہوں تو جو ڈراما کے شہیکین ہوگے وہ آئیں گے ڈراما دیکھیں گے اور اگر آپ کو پسند نہیں ہے تو بھائی آپ نہ دیکھا کریں صرف یہ چیز سوچ کے چھوڑ دیا کریں کہ آپ اپنی خود جو آپ بات کر رہے ہیں مطلب آپ اگر لانت دے رہے ہیں گالیاں دے رہے ہیں کومنٹ میں تو آپ ایسے سمجھ لیں کہ قبر میں آپ مسلم ہیں تو قبر میں ایک اور اس کے بعد جس کو مطلب یہ ڈراما لگتا ہے تو بھائی آپ نہ دیکھا کریں ٹھیک ہے چھوڑ دیا کریں جو چیز آپ کو میں اچھے یہ سوچ کہ میں ہوں بیٹھا ہوں میں فلمیں دیکھتا ہوں ہزار وں لوگ فلمیں دیکھتے ہوں گے میں ڈرامے دیکھتا ہزار لوگ دیکھتے ہوں گے میں کہانیاں دیکھتا ہوں میں گیمنگ کا شوکین ہوں میں کوئی پکچریں دیکھتا ہوں میں سنیک دیکھتا ہوں ٹیک ٹاک دیکھتا ہوں جو بھی چیزیں انسٹرگرام دیکھتا ہوں جو بھی چیزیں دیکھتا ہوں اب میرے شوق کے حساب سے بہت زیادہ لوگ وہ بھی دیکھتے ہوں گے اس چیز کو مطلب یہ چیزیں دیکھتے ہوں گے اب جو لوگ آ رہے ہیں جو پہلے بھی میں آپ کو بات کر چکا ہوں جو لوگ نیگیٹیو کومنٹ کر رہے ہیں ایک بھائی نے مجھے بہت برے کومنٹ کیے تھے میں نے اس کا ہائیڈ ریموف کیا تھا مطلب وہ میری چینل پر اس کے کومنٹ نہیں آتے وہ بہت ہی برے کومنٹ کرتا تھا اور میں نے اس لیے کئے کہ کوئی بندہ آ کر اگر میری طرف سے اسے جواب دیتا ہے کسی طرح سے میرے چینل پر کسی ایک دوسرے سہل لڑائی نہ ہو جائے پھر آپ اس میں کوئی مطلب برا اسے کوئی آ کر برا نہ کہ دے یہ جو آپ کومنٹ کرتے ہیں پوری دنیا پڑھتی ہے اور اس سے وہ بولتے ہیں کہ یہ جو انسان کی زبان ہے یہ انسان کا اخلاق بتاتی ہے کہ انسان کیسا ہے اچھا تو یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ معاملہ اتنا ساکت نہیں ہے جتنا آپ کو دکھا جا رہا ہے جتنا آپ کو بتا جا رہا ہے اب تیسرا بندہ میں نے دیکھا میں نے دیکھا کہ تیسرے بندہ نے ویڈیو لگائی ہوئی ہے کہ رات کو تین بجے سبا احمد کی گھر میں کس جزر پریشان ہو جاتا ہوں اور یہ بھی ہے کہ چل رہا ہے جو بس سچ ہے میں آپ کو بتا رہا رہا ہوں اب یہ بھی مجھے پتا ہے کہ جو کہیں کہ جھوٹ بول رہا ہے بکواس کر رہا جو کومیٹ تھے میں نے آپ کو جواب دے دی تو ملتے اگلی ویڈیو میں تب تک اجازت دیجئے اللہ حافظ پاکستان زندہ بار